بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران حیدر آپ کے پروگرام بار روم کے ساتھ بار روم ایک ایسا پروگرام جس میں آپ دیکھ سکیں گے بہت سے قومی معاملات اور قانونی مسائل اور ان کے متعلق بار سے منسلک شخصیات کی آرہ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے عوامی مسائل کو قانونی مسائل کو اور ان کا حل بھی بیان کریں گے ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں ہوگی بار کی کوئی اہم شخصیت جو آپ کو اگاہ کرے گی قانون سے قانونی مسائل سے ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں سابق جوڈیشل میمبر ان لینڈ ریونیو جناب چوری شاہد اقبال ڈھلون ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ پی ایچ ٹی سکولر ہیں اور اکتیس سال سے وقالت اور عدالت سے منسلک ہیں نو سال تک جج رہے ہیں اور چونکہ ٹیکسی متلکہ معاملات میں جج رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹیکسی متلکہ معاملات اور مسائل چور صاحب خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں بہت شکریہ آپ تشریف لائے ٹیکو چور صاحب تمام حکومتی کوشنوں کے باوجود ہمارے ہاں آج تک ٹیکس کلچر کیوں روای نہیں پاسکا درستر میں ہر بندی کا دل کرتا ہے کہ میں ٹیکس دوں اور ہر ایک دل کرتا ہے کہ میں ٹیکس دوں مجھ سے کوئی پوچھ کسی نہ ہوں اپنی مرضی کا ٹیکس دوں اپنی مرضی کا ٹیکس دوں لیکن کچھ قانون ہیں لوگ کہتے ہیں قانون ہمارے متابق چلے ہم قانون کے متابق نہ چلے تو یہ تمہیں تزار آجاتے ہیں دوسری بات ہے کہ ٹیکس دینے کی آگا ہی کم ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹیکس دینے کی کیا فائد ہے اور ان کو خود ہی بہت ساری فائدہ جو ان کو بھی نہیں پتا اگر بقاعدہ طور پر ایک پبلک آگا ہی ہو جس میں ٹیکس دینے کی فائد نہیں فائدہ نقصان کو ہی نہیں اگر لوگوں کو اس بات سے بتایا جائے ان کو آگاہ کیا جائے اور ان کو ایکشلی جو انکم ہے اس پر ٹیکس دیا جائے تو وہ خرمانہ ٹیکس دے لے لیتی لوگ ٹیکس دوں کی حوا سامنیتے ہیں کہ اگر وہ اس ٹیکس میں آگئے ٹیکس نیٹ میں ٹیکس نیٹ میں آگئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا ایک جو جن ہے نا وہ جن گرا دیا جائے ٹیکس دینے کا تو لوگ ٹیکس دینے کی لیتی ہے ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر رواید نہ پانے کی وجہ قانون کی خامیاں ہیں یا ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے وہاں کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے نہ تو لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں اور نہ ادارے ٹیکس لینے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں قانون کی خامیاں نہیں ہیں قانون ٹھیک ہے لیکن لوگ کے اندر ایک ہوا ہے ایک خوف ہے ٹیکس کے بابت کہ اگر ہمیں ٹیکس دے دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا دوسرا جو لوگ ایکسولی انکم ہوتی ہیں اس کو چھپاتے ہیں وہ ٹیکس کم دینا چاہتے ہیں تو جب گورنمنٹ مشینری آتی ہے حرکت پہ اپنے سورس سے تو پھر وہ لوگ چیختے ہیں کہ یہ ٹیکس کمانے ٹیک نہیں ہے یہ ٹیکس کمانے چیخت نہیں ہے وہ خود رہے دیکھتے کہ وہ کچھ لے گلتا ہے اپنے پہ نظر نہیں کیا ٹیکس پہ نظر جاتے ہیں ٹیکس ٹیک ہے لیکن ان کا طریقہ چاہتے ہیں دوسرے ممالک میں ٹیکس کی شراب بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی لوگ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں کیا ہمارے ہاں ٹیکس نہ دینے کی وجہ یہ تو نہیں کہ عوام سمجھتے ہیں کہ ان سے لیا جانے والا پیسہ ان کی فلاح و بود پہ خرچ نہیں ہوگا بلکہ کچھ لوگوں کے اللہ و طلالہ پر خرچ ہوگا آپ یہ دیکھنے ٹیکس دے کتے ہیں رہے ہیں ہمارے چند ہی چھوٹے بڑے فیو پرسنٹ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اب وہ فرچ کریں چون لوگوں پر ٹیکس لے کے لاکھوں پر خرچ کرنا یہ کیسے کس طرح کیلش ہوگی لکھوں کا لوگ ٹیکس دیں سیکنوں پر خرچ کیے اس کا ریزل بہت اچھا ہوگا اب جہاں تک بات آگئے یہ لوگ ٹیکس دینے کی موسٹ پپل آوائٹ ہے کہ ہم ٹیکس نہ دیں ہم کانر میں بیٹھے رہے ہیں ہم ٹیکس سے بچے رہے ہیں لیکن جو کانر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آکے ان سے زبردستی ٹیکس لیا جائے ایک نظام بنایا جائے اب تو ہمارا شانسی کارڈ بن گیا ہے کون کیا کرتا ہے اتنی دین میں انکم ٹیکس ہی جتنی دہا دیں اور لوگ بھردی کیے جائے لوگوں کو لائے ٹیکس ٹیکس میں تو ہمارا ٹیکس کلچر فروغ پا جائے لیکن یہ بھی دیکھے ٹیکس کولیکشن تو ہوگیا اچھی بات ہے ٹیکس دینا چاہیے ٹیکس دراصل آپ کا اپنی قوم کی فلاح میں کنٹریبیشن ہے ٹیکس ایکچلی آپ کا کنٹریبیشن ہے کہ آپ اپنی ملک اور قوم کو چلانے کے لیے کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن لوگوں میں اعتماد کیوں نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ ٹیکس دے وہ اعتماد نہیں ہے وہ خوف ہے یہ خوف کی وجہ سے ٹیکس نہیں دے رہے جب تک ان کا خوف نہ دور کیے جائے گا ٹیکس کولیکشن ہی ہوگی ٹیکس کلچر جو ہے وہ نہیں سامنے گا خوف ختم کیے جائے ٹیکس کلچر کو فروغ پا جائے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عام کہاوت کے طور پر یہ جو لوگ ٹیکس مطلقائم وہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضبہ پاکستان میں ٹیکس کے سسٹم کو آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے جو لوگ ٹیکس نہیں نہ دیتے ہیں وہ افاہ پھلاتے ہیں جو ٹیکس دے گروبیگ چینجز آ رہی ہیں جب گروبیگ چینجز آ رہی ہیں تو زر سے پہلے ٹیکس پہ بھی تو تبدیلی آنی ہے ایک مہنگائی ہو رہی ہے آج ٹیکس کچھ ہو رہا ہے کل مہنگائی ہو رہا ہے پھر ٹیکس کچھ ہو رہا ہے تو ٹیکسیں تو چینج ہو نہیں ہیں اس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی مرضی انکم ہو جو آسے پانچ سال پہلے ٹیکس کے سسٹم تھا وہ ہی آجو ایسے بہم کر دیں ایسے جو آپ کیسے دن کریں گے معاشی حرب کیسے چلیں گے اپنے ملک کیسے چلیں گے ٹیکس سے مطابق آپ کام کریں انکم صحیح بتائیں آپ کو صحیح ٹیکس لگیں ٹیکس کے جو فروغ ہو جائے گا سب سلطھی ہو جائیں گے اچھے چلے ہم تو جو بندہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیکس نہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ہمارا سسٹم اس کو پکڑ نہیں پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں معاشرے کی اکثریت ایسی ہیں کہ جن کی جو آمدن ہے وہ ایسی ہے کہ جو ٹیکس کی کم از کم جو مقمدار مقرر کی گئی ہے اس سے ان کی زیادہ آمدن ہے اساسی زیادہ ہے پھر بھی وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے سسٹم ان کو پکڑ نہیں پاتا وہ چھوپے ہوئے ہیں وہ کادر پہ ہیں یہی تو بات ہے تو ان کو دھونڈنا کس کی ذمہت ہے ہمارا جو دپارٹمنٹ ہے ہمارا تیسٹ دپارٹمنٹ ہے یہ جو ویجلیس ٹیم ہے وہ کو ڈھونڈے ہمارے جو بزنس کا مین حب ہے وہ بینک ہیں بزنس میں بینک میں پیسے لگتے ہیں بینک سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کتنے پیسے کتنے آئے کتنے جا رہے ہیں ڈیابڈ کے ریٹ کیا ہے اس کے مطابق ٹیکس لگا دے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ اس کا ویدھولڈنگ ٹیکس پوائنٹ 3 اور پوائنٹ 6 پرسنٹ تھا بینکس میں تو اس کے انتیجے میں لوگوں نے بینک میں پیسے رکھنے چھوڑ دی میں نے اس سے پہلے بتانا ہے لوگ ٹیکس نے دے رچھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو سب کچھ سمبالے پاس ہو ہم ٹیکس نہ ہوں کمائیں ان کے وہ ٹیکس نہ دیں ٹیکس نہ دیں گے ملک کیسے چلیں گے پھر ہم تو کرزوں میں بہت دب جائیں گے لیکن ایک عام جو ہمارے ہاں جو ٹیکس کولیکشن والے لوگ ہیں ان کی طرف سے حکومتی لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے بہت کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں صرف جی لاکھوں لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں واقعی کروڑوں نہیں دیتے لیکن چور سب کیا یہ آپ نے دیکھتے کہ ان ڈیریک ٹیکس کی صورت میں تو سارا پاکستان ٹیکس دیتا ہے یہ جو سترہ فیصد ٹیکس لیا جاتا ہے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا ہوئے تو ان ڈیریک ٹیکس جو ہیں وہ تو موجود ہیں وہ ایسی ہے کہ ایک بندہ گوشوارے برتا ہے ایک بندہ گوشوارے نہیں برتا اب جو گوشوارے برتا ہے چیز تو وہ بھی لے لی جاتا ہے اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جو گوشوارے نہیں برتا چیز دے جاتا ہے اس کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ جو گوشوارے نہیں برتا وہ صرف چیز پر چیز دیا تک ٹیکس دیتا ہے اس کو بھی بیچ میں لائے جائے تو ہمارا نیٹ ورک ٹیک ہوگا لیکن نیٹ ورک خراب کرنے والے بھی تو اسی محکمے کے لوگ ہیں نا آم تورٹ میں سب جانتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں اس کا ظاہری ثبوت تو نہیں ہوتا لیکن سب جانتے ہیں کہ ٹیکس چوری میں معاملت کون کرتا ہے محکمے کے لوگ ہیں نہیں محکمے کے لوگ معاملت نہیں کرتے ہیں یہ جو ٹیکس بجاتے ہیں خود ہی بڑی اشار ہوتے ہیں یہ اس جدید دور میں اس جدید دور میں اور جنریک جو ہے مشینری میں اور جنریک سٹائل میں جو ٹیکس بجانا ہمیں وہ ٹیکس دینے میں سے زیارہ شہر ہے کام جب تب ہوگی ٹیکس دینے میں سے زیارہ شہر ہے تو پھر ٹیکس کولیکٹ ہوگا سینکڑوں افسران ہزاروں ملازمین اب پھر کہاں سے اور سسٹم لائیں کہاں سے اور لوگ لائیں دیکھیں جو ہمارے نیک بھی ہیں جو ہمارے ویدن لیمٹ سے جو کشوارے ہمارے پس موجود ہیں ان کو تو سال سال نہیں دیتے تو ہم کہتے بھئے آپ نے اس طرح کیوں نہیں دیتے سسٹم نئے سے پیدا ہوگا یہ کہ ہر سال کم از کم دس سے پندہ پرسن جو ہے وہ نئے انکلیزوں ٹیکس دے دے والے وہ سسٹم کی ضرورت ہے تو پھر ٹیکس کلکٹ ہوگا تو ہمارے ملک میں سلسلے جو ہے وہ ٹیک ہو تو آپ کے خیال میں اگر ہم اپنے ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا تجاویز دیں گے کیا چیزیں سجیسٹ کریں گے کہ اگر ان چیزوں پہ غور کیا جائے یہاں پہ بہتری لائے جائے تو پھر ہمارا یہ سارا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے آپ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں یہ جو ہمارے افیسیشن ہیں ان میں پڑھ لکھے اور ٹیکنکل لوگوں کی تعداد بڑھائی تھے اب ایٹی کا داؤر ہے کپیوٹر کا داؤر ہے کپیوٹر کا داؤر ہے اپنے پڑھائی تھے جو ہے اپنے پڑھائی تھے اپنے پڑھائی تھے تو تمام دکان دروں کو نیٹ ورک میں لائے جائے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فرود بیچنے والا ہے یہ دونے دی بارن ہے تانگا بارن ہے ان سب کو نیٹ میں لائے جائے لائیلیٹیز کم ہو لیکن لائے جائے تو پھر ہمارسلسلے ٹھیک ہوں گے یہ لوگ دیکھتے ہیں بزنس میں آنا ہے ایک فیکٹری آنا ہے اس سے تو آنا ہی آنا ہے لیکن یہ بھی تو اکھر کماتے ہیں یہ فروٹ والا ہے وہ ایک روز کا دس زار پندہ زار سے کم نہیں کماتا میں نے اس کا ساڑھ چار لاتے ہویا اور سال کا کام کام سلیتا اس سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے کیا آپ کہتے ہوگا نہیں ٹیکس دے وہ بھی فورم میں ایسا نہیں ہے فورم میں ٹیکس ہم نے دینا ہے وہ بلانر ہے جو شاپ کی پر ہے یا فروٹ بیچی رہا ہے کچھ بھی ہے یہاں بھی وہ سسٹم کیا جائے تو مہگائی بھی کرٹور ہو جائے لیکن وہ ایک ریڈی والا ہے وہ کہتا ہے کہ حکومت نے مجھے دیا کیا نہ مجھے حسبتال سے دعائی ملتی ہے نہ مجھے کوئی اور فیسلیٹی ملتی ہے بچے میرے پڑھانے کے لیے اچھے سکول نہیں ہیں جب مجھے کچھ حکومت کچھ دیتی ہی نہیں تو میں اپنی محنت مزدوری سے کمائے ہوئے پیسے جو ہے وہ کیوں نہ آج وہ ٹیکس دیلے شروع کر دیں پانچ سال بعد سب کچھ لے دیں سب کچھ ملے گا پانچ سال کے بعد لیکن وہ تو نہیں تھا کہ آج یہ دے اور کل جا کے یہ کہ مجھے تمام فیسلیٹس دیں کچھ ملے گا لیکن کچھ تائم لگتا ہے اچھا یہ کام چیز مشہور ہے کہ جو ٹیکس کے محکمے کا تو چپڑا سی نہیں مان جی وہ جناب وہ بھی لاکھوں کما لیتا ہے اور یہ ہوتا ہے کیا آپ ان باتوں سے اگری کرتے ہیں یہ کونسا دور ہے کہ چپڑا سی لاکھوں کما لے گا اس بجارے کے تو اپنے خرچے کر کے پورے نہیں ہوتے اس نے کیا کماننا ہے یہ جو سیویلین ہیں جو جاتے ہیں آفیسل بہاں جا کے ان کو خود دو چار ہزار پر دے کر کام کرواتے ہیں پھر یہ ہی لاکھوں کے باتیں کرتے ہیں اسی بات پہ ہی ہیں وہ بیچاریں اپنی طرخہوں پر گزارے کرتے ہیں وہ غریب لوگ اور ان کی طرخائیں بھی جو دیکھیں اب کتنی معمولی طرخائیں ہیں ان کی اور بہنگائی دیکھیں اور ان کی طرخائیں دیکھیں لیکن پاکستان میں دو محکمے ایسے ہیں جن کی طرح ہیں اچھی ہیں عدلیہ کی طرح ہیں اچھی ہیں عدلیہ سے مطلقہ لوگوں کی طرح ہیں اور ایف پی آر کے لوگوں کی طرح ہیں بہت اچھی ہیں آپ ملازم کو بزنس میں سے کمپیر نہ کریں ملازم کی طرح بڑھتے ہیں صاحب میں ایک دفعہ اور بزنس میں تو جب مہنگائی ہوتی ہے اگر ایک پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر تار مہنگی ہو جاتی ہے ایک پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز بارکر میں مہنگی ہو جاتی ہے یہ کیا ہے یہ کنٹرول ہونا چاہی ہے اس سے لیے جو ملازم ہے وہ مظلوم طبقہ بڑھتے ہیں ان میں بچھڑھتے ہیں وہ ملازم مال Tah Eleps بیزنس میں سے تو اپنیر ہوتا جا رہا ہے اور جو ملازمیں بیشہ رہا ہے اس آلویز نہ ٹو مالتا ہے جو بڑے بیزنس میں سے amb 떨دیتے ہیں وہ تکس لے جاتی ہیں وہ دروز سے کھا جاتی ہے وہ بچاتے ہیں یہی میرے ملازم۔ وہ بچاتا ہیں وہ بچاتے ہیں ان کو بچاتا ہے کون ہے ان کو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جو میں بھی فیل کر سکتا ہوں آپ بھی فیل کرتے ہیں لیکن کہنے سکتے ہیں وہ بچاتے ہیں یعنی اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں بہت شکریہ ہمارے آج کی مہمان شخصیت تھے چوری شاہد اکبال ڈھلو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو کہ سابق جیوڈیشل میمبر ہیں ان لینڈ ریبنیو کے ان کے ساتھ ہم ٹیکس کے معاملات کے متعلق بات کر رہے تھے ناظرین ہم نے یہ جو آج کی گفتگو سے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے منٹ کو ترقی دینی ہے تو اس میں سب شہریوں کو ٹیکس دینا ہوگا اور حکومت کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ ان کی حاصل شدہ وسائل کو عوام پر خرچ کر سکے اب یہ ممکن نہیں کہ کچھ لوگ چند فیصد لوگ ٹیکس دے رہی ہوں سو لوگوں میں سے چند فیصد ٹیکس دیں اور سب کی ضرورتیں پوری ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو سب کو اپنے اپنے حصے کا ٹیکس اپنے اپنے حصے کا کنٹیبیشن دینا ہوگا تب ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا یہ پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور قانونی مسئلے پہ پھر سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایف ایم فور کے ٹی دی